ڈاکٹر بھی سرجری کرنے کے لیے ریڈی ہے اور پیشنٹ بھی پاکستان میں آ گیا ہے محسن نکوی نے لیب کوٹ پہن لیا ہے انسٹرومنٹ پکڑ لیئے ہیں اور بابر آزم پاکستان آ گیا ہے محسن نکوی سے آج ان کی ملاقات شیڈیول ہے محسن نکوی اور بابر آزم سے پوچھیں گے کہ بتائیں ورلڈ کپ میں آپ نے کیا کیا سیلیکشن کمیٹی بھی اپنا جواب آج دے گی کوچ گیری کرسٹن بھی آج اپنا جواب دیں گے کہ جو آپ نے مار کھائی ہے ورلڈ کپ کے اندر USA کے خلاف اور دوسری ٹیموں کے خلاف آپ زلیل ہوئے ہیں ہمیں بھی زلیل کروایا ہے آپ بتائیں کہ یہ کیوں ہوا محسن نکوی نے انسٹرومنٹ پکڑے ہوئے ہیں لٹانا ہے سرجری کرنے کے لیے پہلے تو سیلیکشن کمیٹی کو لٹانا ہے سیلیکشن کمیٹی یہ بتائے کہ آپ نے یہ ٹیم کیسے اور کیوں سیلیکٹ کی تھی آپ نے پانچ اپنر پلئر کیوں سیلیکٹ کیے تھے آپ نے افتخار کو ویڈاوڈ پرفارمس کیوں سیلیکٹ کیا تھا آپ نے سائن مجوب کے نو لک شورٹ کو دیکھ کر اس کو کیوں سیلیکٹ کیا تھا آپ نے عظم خان کو کیوں سیلیکٹ کیا تھا آپ نے شداب خان کو ویڈاوڈ پرفارمس کیوں سیلیکٹ کیا تھا آپ نے عماد وسیم کی ریٹائرمنٹ واپس کروائی اور انجری کے ساتھ ان کو ورلڈ کپ کھلایا کیوں سیلیکٹ کیا تھا آپ نے عثمان خان کو کیوں سیلیکٹ کیا تھا یہ سارے سوالات محسن نقمی نے پوچھنے ہیں سیلیکشن کمیٹی سے اب سیلیکشن کمیٹی کے جو چیئرمن ہیں جو ہینڈ کر رہے ہیں نام تو کوئی نہیں ہے لیکن بہاب ریاض اس کو ہینڈ کر رہے ہیں بہاب ریاض کی چلتی ہے بہاب ریاض سے ہی پوچھا جائے گا کہ یہ ساری چیزیں آپ بتاؤ آپ نے ان پلیئرز کو کیوں سیلیکٹ کیا تھا کوچ گیری کرسٹن بھی آج اپنی رپورٹ جمع کروائیں گے کہ انہوں نے جو ڈریسنگ روم میں باتیں کی تھی کہ پاکستان ٹیم کے اندر کوئی لیٹ دیکھ رہا ہے کوئی رائٹ دیکھ رہا ہے کوئی ویننگ کمبینیشن نہیں ہے کپتانی کے پیچھے سارے دوڑ رہے ہیں کوئی کمبینیشن نہیں بن رہا یہ آپ نے جو باتیں کی تھی آپ نے کیا ادھر دیکھا تھا اور آپ نے یہ باتیں ڈریسنگ روم میں کی تھی اور یہ باتیں باہر کیسے آگئی بابر آزم سے پوچھا جائے گا کہ بابر آزم آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے ورلڈ کپ کے اندر کیا کیا کون سے پلیئرز ایسے تھے جو آپ کو پش کر رہے تھے جو آپ کے مخالف چل رہے تھے کون کون سے وہ پلیئرز تھے کون سے پلیئرز گروپنگ کر رہے تھے آپ کے خلاف اور آپ یہ بھی بتاؤ کہ آپ نے ٹور کے اوپر گئے ہوئے برار احمد کو کیوں بینچ کے اوپر بٹھایا کیوں آپ نے شداب خان کو ایسے میڈل آرڈر بیٹسمنٹ کھلانے کے اوپر ترجیح دی اور زور زبردستی کی اور ان کو سارا بڑھ گاب کھلایا جیسے ساری چیزیں بابر آزم سے پوچھی جائیں اب بابر آزم کی کپتانی بھی پوچھی جائے گی کیا بابر آزم کپتانی کرو گے بابر آزم کو چونکہ پی سی بی نے بولا ہوا ہے کہ آپ چیمپینز ٹوفی تک کپتانی کر سکتے ہو چیمپینز ٹوفی 50 اوور ٹورنمنٹ ہے ٹی ٹونٹی کے اندر کیا بابر آزم کپتانی کرے گا کیا بابر آزم اب بھی چاہتا ہے کپتانی کرنے کے لئے بابر آزم جس طرح کا بیٹ ہے جس طرح کی پرفارمس اس نے دی ہے کیا وہ چاہے گا کہ اس کپتانی والے ایک آگ کے ہار کو اپنے گلے کے اوپر پھر دوبارہ پہن لے اور زلیل ہو جائے پلیئرز نہیں چاہتے کہ بابر آزم کپتان بنے اب وہ پلیئرز ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے جو دوسرے پلیئرز کی گروپنگ کر کے کپتان کے خلاف گروپنگ کرتے ہیں اور کپتانی کے چکر میں ٹیم کا ستیہ ناز کیا تھا وہ پلیئرز کی سرجری ہوگی سیلیکشن کمیٹی کی سرجری ہوگی اب بابر آزم چاہتے ہیں ابھی بھی کپتانی کرنا میری نظر میں بابر آزم کو کپتانی کو خیر بات کہہ دینا چاہیے بابر آزم کو فوکس کرنا چاہیے اپنی کرکٹ کے اوپر اپنی بیٹنگ کے اوپر جو انہوں نے ایسے ہی برڈن ایک خامخواہ اٹھایا ہوا ہے کہ کپتان می میں نے کرنی ہے کپتان میں نے ہونا ہے اس کو اتار پھینکے باہر اور اپنی بیٹنگ کے اوپر توجہ دے اور پورے توجہ کے ساتھ بیٹنگ کرے اور ریکارڈز اور پاکستان کے لیے فتوحات کا سلسنا دوبارہ جاری کرے کپتان جس کو مرضی بنائے ڈنڈولکر سنت جیس سوریہ جیسی بڑی بڑی مسالیں ہیں جو کپتانی کے پیچھے نہیں گئے انہوں نے اپنے جونئر کپتان کو سپورٹ کیا اور ساتھ ٹیم کو لے کر چلے کپتان کے ساتھ اور ٹیم کو ورلڈ چیمپئنز بنوایا دونوں نے اپنے ملک کی خاطر بہت زیادہ فتوحات حاصل کی ایسے بیٹسمنٹ بابر آزم کو بھی وہی رول پلے کرنا چاہیے اور کپتانی والا جو سیرہ ہے وہ کسی اور کے سر پہ سجا کر خود ایسے بیٹسمنٹ ٹیم کے اندر کھیلنا چاہیے دوستو محسن نکوی نے چھوڑیاں تیار کر لی ہیں بکرا آ گیا ہے لٹانا ہے آج شام تک یا کل تک یہ خبریں آ جائیں گی کہ کون کون سا بکرا زبا ہو رہا ہے سرجری کیا ہو رہی ہے کسی کا پتہ نکالیں گے ٹیم میں سے کسی کا گردہ نکالیں گے کسی کا مسانہ نکالیں گے اور کسی کی گردن کار دیں گے دوستو یہ بہت ضروری ہے پاکسن ٹیم کے لیے جو پلیئرز پرفارم نہیں کرتے ان کو ٹیم سے نکال کر ڈومیسٹک میں بیج دینا چاہیے اور ڈومیسٹک میں جا کے پرفارمس دینی چاہیے ڈومیسٹک کھیل لیں گے پرفارمس دیں گے تب ٹیم میں آئے تینوں فارمٹ کی جو کرکٹ ہے اس کے پلیئرز کو ڈومیسٹک کھیلنا چاہیے تینوں طرز کا اور اپنی اپنی کرکٹ کھیل کر اگر اسی ٹیم کے اندر ان کی سیلیکشن ہونی چاہیے نہ کہ ٹیسٹ والے پلیئر کو ٹیونٹی میں اور ٹیونٹی وارے پر ٹیسٹ کے اندر دوستو آپ کو مرہ یہ پلیئرنگ کیسا لگا ہے آپ ہمیں کمینٹ میں ضرور دائیے گا نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ